وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَتًا ظَنْكًا اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جانت سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز تاریخ نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ پروڈیوسر نیدہ نعیم پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعرفی پروگرام کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم اس کے سولویں چپٹر کے بارے میں بات کریں گے جو تکافل پر ہے تکافل جو اس وقت انشورنس کا سسٹم ہے اس کا متبادل ہے اور دوسرے لفظوں میں اسلامی مالیات کے نظام میں جو انشورنس کا حل پیش کیا گیا ہے اس کا نام تکافل ہے سب سے پہلے اس چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی دوسرے لفظوں میں آیا انسان کو اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا پروٹیکشن یا رسک ٹرانسفر یا رسک منجمنٹ کا کوئی طریقہ اختیار کرے اپنی لائف کے بارے میں اپنے اساس اجاد کے بارے میں اور اگر ضرورت ہے تو پھر کیا اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے اور اس کے لئے جو موجودہ نظام انشورنس کا ہے اس کو کیوں اختیار نہیں کیا جا سکتا چنانچہ پہلے تو اس میں بات کی گئی ہی کہ شریعت جو ہے وہ اس بات سے نہیں روکتی بلکہ انکرش کرتی ہے ہر شخص کی ذمہ داری لگاتی ہے کہ وہ اپنا اپنے دین کا اپنے مال کا اپنے اولاد کا وہ اس طرح دھیان رکھے اس کا افاظت کرے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو دوسرے لفظوں میں شریعت کسی ایسی ضرورت کو بہرحال ایکسپٹ کرتی ہے کہ انسان اپنے مال اور اپنی نسل یعنی اپنے اولاد کو اور اس کے مفادات کا دھیان رکھے اور یہ مقاصد شریعہ کے تحت ہی یہ بات آتی ہے اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نظام رائج ہے یعنی انشورنس اس میں کیا مسئلے ہیں اور یہ تقافل کا نام جو نظام ہے اس کی جگہ پہ آیا ہے یہ کیوں ہے تو اس میں یہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انشورنس کے نظام میں دو بڑی اہم جو خرابیاں ہیں وہ ہیں ایک تو اس میں ربا ہے اور دوسرا اس میں غرر یعنی کمار اور گیملنگ والی چیزیں ہیں ربا اس طرح ہے کہ اس کی بہت ساری پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ سیونگ بھی ساتھ اس کو کہا جاتا ہے سیونگ پلین اور سیونگ پلین کے تحت پالیسی ہورڈر کو اس کی جو پریمیم یا اس کی جو دیو ہی رقم ہوتی ہے اس پر ایڈیشنل ملتا ہے تو اس طرح اس میں یہ ربا آ جاتا ہے اب دوسرا یعنی غرر غرر یہ ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دو پارٹیاں ہیں ایک کانٹیکٹ کر رہی ہیں تو دونوں کے لیے یہ کلیر ہونے چاہیے واضح طور پر کہ وہ ایک دوسرے کو کیا دے رہی ہیں اور اس میں کوئی امبیگوٹی یا انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انشورنس کے نظام میں یہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ مجھے یعنی پولیسی ہولڈر کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنی پی کرنی ہیں اور اس سے پہلے ہی اگر وہ جو انسیڈنٹ واقعہ ہو جاتا ہے جس کے اگر اسٹ انشورنس کرایا گیا ہے تو اس کو وہ پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی تو سب سے ایک اہم بات جو ہے اس حوالے سے وہی ہے کہ اسلام کے لا آف کانٹیکٹ کے تحت یہ ضروری ہے کہ جس کا رسک ہے وہی اس کو پرداشت کریں یعنی رسک آف اونرشپ آلویز ریمیند ویڈ دی اونرشپ میں کسی اساسے کا اونر ہوں تو مجھے اس کا رسک بھی پرداشت کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ریوارڈ بھی میرا ہے تو رسک اور ریوارڈ دونوں جو ہیں وہ اساسا کے ساتھ ہیں اور جو اس کا ہولڈر ہے اس کو پرداشت کرنا چاہیے لیکن یہ جو روائیتی نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پولیسی ہولڈر کچھ پریمیم کے بدلے اپنا رسک جو ہے وہ انشورر کو یعنی انشورنس کمپنی کو ٹرانسر کرتے ہیں اور یہ جی جو ہے شریعت کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے تو اب نیکس سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل اسلامی فینانس میں کیا ہے تو اس کا حل جو پیش کیا گیا اسی کا نام تقافل ہے تقافل کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مل کے ایک دوسرے کی کفالت کرتے ہیں اور یہ لفظ جو ہے یہ کرون پاک میں استعمال ہوا ہے اور اس کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پولیسی ہولڈر پولیسی لیں اور اپنا رسک نانسر کریں اور جو کمپنی ہے وہ اس پریمیم کے بدلے ان کا وہ رسک جو ہے وہ برداشت کریں اس کی بجائے یہ ہوتا یہ ہے کہ پورا ایک گروپ جو ہے وہ مل کے تیہ کر لیتا ہے کہ ہم اتنا اتنا کانٹریبویشن دیں گے اور اس کانٹریبویشن سے جس جس کو لاؤس ہوگا وہ پورا کیا جائے گا تو اس کی بنیاد جو ہے بدل جاتی ہے بنیاد اس طرح کہ موجودہ جو انشورنس کا نظام ہے یہ عقد معافضہ ہے یعنی اس میں ایک معافضہ بقیدہ ایک تیارتی عقد ہے جبکہ تکافل کا نظام جو ہے عقد غیر معافضہ ہے یعنی اس کو اس طرح کا کانٹریکٹ بنایا گیا ہے کہ یہ ایک کمپنسیٹری یا کمیوٹیٹیو کانٹریکٹ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کا ایک ایسا عقد ہے جس میں کمرشل ایک دوسرے کا جو ہے یعنی ٹریڈنگ وہ نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے اس کے لئے پھر میں مثال سے سمجھاؤں گا جیسے ہم لائف انشورنس اور اساس سجاد کے انشورنس ہوتی ہے اسی طرح اسلامی تکافل کے نظام میں ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو لائف انشورنس کی بجائے اس کو کہتے ہیں فیملی تکافل فیملی تکافل کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کا ایک ہیڈ ہے اس کے بچے ہیں ان کے مختلف امور ہیں ان کی ضرورتیں ہیں تو اس کے تحت اس کی مختلف پروڈٹس آئی ہیں جیسے ایک شخص ہے اپنا فیملی جو انشورنس تکافل کراتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے ایجوکیشن کا بھی ساتھ کرا سکتا ہے اسی طرح ان کی ہیلتھ کا بھی کرا سکتا ہے ان کی اور بھی یعنی ایکسیڈنٹ کا بھی کرا سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ بنیاد وہی ہوگی کہ سارے پالیسی ہولڈر مل کے فنڈ کٹھا کریں گے اور اس میں سے جس کا نقصان ہوگا وہ پورا کیا جائے گا اور اس طرح ان کا جو کانٹیبویشن ہے وہ اتنا عصہ جتنا کہ اس میں جائے گا وہ کوئی لیابیلٹی نہیں ہوتا بلکہ ان کی طرف سے یہ ایک وقف ہوتا ہے تو اس طرح پہلے تو اس میں اس چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ شریعت میں یعنی حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور یعنی کئی سارے ایسے کانٹیکٹ ہیں یا انسٹیوشنز ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ایک انہد کا کانسپٹ دیا ہے کہ اس وقت یعنی جب قرآن پاک نازل ہوا تو قبائل کے لوگ کہیں سفر پہ جاتے تھے اور سفر کے دوران اگر دیکھا کہ سفر لمبا ہو گیا ہے اور ان کی جو پرووینز ہیں وہ کم ہیں تو ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے وہ کرتے تھے کہ یہ حکم یہ اعلان ہوتا تھا کہ سب لوگ جو جتنا کھانا یا مٹیریل ان کی پاس بچ گیا ہے وہ سارا لے آئیں وہ اکٹھا کر دیتے تھے کسی کے بعد دو کلوے خجورے ہیں کسی کے پاس دس کلوے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کو پروپرلی یعنی ایکویلی سارے ڈیوائیڈ کر لیتے تھے اگزیکٹلی اسی طرح تکافل میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں اپنا کانٹیبویشن اور پھر بعد میں اس کو اسی شیوزم کا جو لاس پورا کی جاتا ہے اسی طرح آقلہ کا ایک کانسپٹ ہے کہ یعنی ایک شخص ہے اس کے جو رشدار ہیں کنز ہیں فرنڈز ہیں وہ بھی ایک کانسپٹ ایسا ہے کہ اس کے تحت اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تحت اب جو سسٹم منہ اب اس کی کئی بنیادے ہیں اور اس کے کئی موڈل ہیں تو سب سے پہلے جو اہم موڈل جو آیا وہ تھا وقالہ کا تو تین موڈل ہیں اس وقت وقالہ مدربہ اور وقف وقالہ کا یہ ہے کہ کمپنی بطور وکیل کے جو ہے اس کو مینج کرتی ہے اور اس کی اپنی وقالہ کی ایک فیس لیتی ہے اور اس طرح پھر وہ دوسرے لفظوں میں جو ان کو پریمیم میں سے ایک پارٹ ملتا ہے وہ اس کی احسیت وقالہ کی فیس کی ہوتی ہے تو اس صورت میں جو کانٹیبوشن ہے اس کو اس طرح ڈسٹیبیوٹ کے جاتا ہے کہ مثلا جو لائف تقافل ہے اس کے تین حصے کر دی جاتے ہیں فرد کیا تین ہزار روپے اگر کانٹیبوشن ہے تو ایک ہزار روپے جو ہے وہ وقف فنڈ میں چلا جائے گا جس پر پالیسی ہورڈر کی کوئی جو اپنی ملکیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی دوسرا ایک ہزار جو ہے وہ ان کی جو فنڈ منجمنٹ کی فیس ہوگی اور تیسرا جو ون تھاؤزن ہے وہ کہا جائے گا کہ وہ اس کے ایک انویسٹمنٹ پلین میں چلا جائے گا تو اس طرح ساری جو مقدار ہے وہ اس کے دو حصے جو ہیں وہ یعنی اس کے حصے اتبار سے ہوئے کہ وہ اس کا فنڈ ہے اور تیسرا جو ہے اس کی منجمنٹ کے اتبار سے لیکن اگر ایسٹ کا تقافل ہے تو اس کے دو حصے کی جاتے ہیں اور دو میں ایک منجمنٹ کا اور دوسرا سارے کا سارا جو ہے وہ تقافل فنڈ میں جاتا ہے یعنی اس پر سے پالیسی ہولڈر کی جو اونرشپ ختم ہو جاتی ہے اور اس فنڈ سے پھر جتنے نقصان ہوتے ہیں پالیسی ہولڈر کے وہ پورے کی جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ نظام پھر اس طرح ہوا کہ سارے لوگوں نے مل کے فرض کیا پیسہ اکٹھا کیا اور اس کا کچھ حصہ دیپنڈنگ پان دی نیچر آف دی پالیسی وہ تقافل فنڈ میں چلا گیا اب تقافل فنڈ کا جتنا پیسہ ہے اس سے ان کی اونرشپ ختم ہو گئی اور وہی بیسیکلی جو ہے وہ استعمال کی جاتا ہے ان کی بیل پیمنٹ کے لیے جو تقافل کلیم جو ہیں وہ لوج کی جاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کون کون سے موڈل ہیں تو پہلا ہم نے ڈسکس کیا وقالہ کا موڈل اور اس کے بعد تھا دوسرا مداربہ کا موڈل یاد رکھیں کہ میڈل اسٹ میں جو تقافل کا نظام ہے اس کی بنیاد عام طور پر وقالہ ہے لیکن جو فار ایسٹ یعنی ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ میں اس کی بنیاد مداربہ ہے اب پرابلم یہ ہے کہ مداربہ جو کہ اسلامی بینکوں کی لیے تو ایک اچھی بنیاد ہے تقافل کے لیے اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں اس لیے کہ مداربہ کا کیپیٹل جو ہے اس کی ایک حیثیت ہے اور وہ کاروبار کے بعد اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو علماء نے اس پر ان کو یہ ابجیکشن ہے شریعہ کے تباہ سے کہ ایک طرف تو وہ ڈونیشن بن جاتا ہے یعنی فنڈ دینے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے یہ دے دیا اور تو پھر یہ مداربہ کیپیٹل کیسے ہوا تو اس اعتراض کو مدد نظر رکھتے ہوئے پچھلے ایک اشرے میں ایک دوسرا موڈل جو سامنے آیا ہے وہ وقف کا ہے اور اسی کے مطابق پاکستان میں جتنی کافل کمپنیاں بنی ہیں وہ اس کی بنیاد بسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقف موڈل ہے اس میں وقف بسیکلی جو بھی کانٹریبوٹ کیا جاتا ہے اس کا وہ سارے کا سارا اساساجات کے تکافل میں اور اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ لائف کے تکافل میں وہ وقف فنڈ میں چلا جاتا ہے اور وقف فنڈ جو ہے اس سے پھر سارے کلیم کی جاتے ہیں اور اس میں اگر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے کہ اگر اس فنڈ سے پیمنٹ زیادہ کرنی پڑ گئی یعنی اس میں پیسہ جو وقف فنڈ میں وہ کامی کٹھا ہوا اور پیمنٹ زیادہ کرنے پڑ گئی یعنی دوسرے لفظوں میں نقصانات کے خلاف کمپنی نے تکافل کمپنی نے انشورنس کی جگہ پہ وہ اس کو بیچا تھا ان کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑی تو اس صورت میں جو سرپلس ہے وہ وقف فنڈ میں ہی جائے گا جبکہ تکافل میں وہ کمپنی کو جاتا ہے اسی طرح اگر وہاں کچھ سے اضافہ ہوا یعنی ایکسٹرا جو کلیم تھے وہ کم ہوئے تو جو بچت ہے وہ بھی بیسکلی وقف فنڈ کی ہوگی اور وقف فنڈ دوسرے لفظوں میں وہ ان لوگوں کا ہی ہے جو پالیسی ہورڈر ہیں تو اس طرح ہم جو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ سارے جو پالیسی ہورڈر مل کے فنڈ ہی کٹھا کرتے ہیں اور اسی سے جو ان کے کلیمز ہیں یعنی نقصانات پورے ہوتے ہیں اور اگر کچھ اس میں اضافہ یعنی بچ جائے اس پر سرپلس ہو تو وہ بھی انہی کا ہوتا ہے اچھا اب اگر خوزانہ خاصتہ لاؤس ہو جائے تو اس صورت میں یہاں ایک گنجاش رکھی جاتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ان کو لون دے یعنی سارے ان کو پیتو کرنا ہے تو کمپنی ان کو لون دیتی ہے اور وہ لون انٹرس فری ہوتا ہے اب وہ لون پھر اگلے سالوں میں اس کو واپس کرنا ہوتا ہے پالیسی ہولڈرز نے تھرو وقف فنڈ اور واپس کرنے کے لیے بیسیکلی اب کیا کیے جائے تو پھر کمپنی جو ہے اپنی پوری پالیسی کو ریوائز کرتی ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کانٹیبویشن ہے ان کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تاکہ زیادہ کانٹیبویشن آئے تو آنے والے اس سالوں میں نہ صرف جو بل ہیں وہ پے کی جائے سکے بلکہ جو لون ہے وہ بھی پے کی جائے سکے تو اس طرح یہ جو نظام ہے یہ بنیادی طور پر اس کی یہ ہے کہ وقف فنڈ بنے گا لوگ اس وقف فنڈ میں اب یہ ہے کہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں بظاہر فرق کیا ہے تو عام آدمی کو جو ہے وہ ممکن ہے اس میں فرق نہ لگے لیکن حقیقت میں اس کا فرق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور اگر کوئی تقافل کمپنی اس طرح ڈیل کرتی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح اور ہر چیز جو ہے اس کا پرائسنگ فارمولہ تو اس میں پھر جو شبہات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہمارے ملک میں بھی جو تقافل کمپنیاں ہیں وہ چار پاج کمپنیاں ہیں اس میں زیادہ جو ہیں وہ تو ایسٹس سجاد کا تقافل کر رہی ہیں جبکہ پاک قطر جو ہے وہ فیملی تقافل یعنی لائف انشننس کی جو آلٹرنیٹ ہے وہ بھی کر رہے ہیں تو یہ سہولت موجود ہے اور خاص طور پر اس میں ایک اہم چیز جو ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اوورال مسلم سوسائیٹی کسی بھی ملک میں ہو چونکہ یہ نظام جو ہے یہ اس میں جیسے میں نے بتایا سود بھی ہے اور غرر بھی ہے تو اوورال ہی اس کا یہ کم ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں اس کے بارے میں جو شعور عام کیا جائے یہ ضرورت بہرحال ہے بہت سارے لوگ ان کو خطرات لائق ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ پرابلم ہوتے ہیں ضرورت ہے اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ تقافل کمپنیاں جو ہیں وہ اویرنس پروگرام جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ یہ طریقہ ہمارا ہے اور یہ اس طرح سے شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے شکوک و شبہات جہاں وہ قائم رہیں گے اور جس طرح عام لوگ جو ہیں وہ انشورنس سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ یہ شریعہ کے تقافلوں کے مطابق نہیں ہے اسی طرح وہ تقافل سے بھی دور رہیں گے تو اس لیے اس چپٹر میں یہ ساری تفاصیل بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا پوٹنشل تو بہت ہے لیکن اس پوٹنشل کو ریالائز کرنے کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ کوشش جو ہے وہ تقافل کمپنیوں نے خود کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام